اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اس کو ابھی تک دو حصوں میں پڑھ چکے ہیں اور اب تیسرے حصے میں جہاں پہ ہم نے دوسرے حصے سے آپ کو خداحافظ کہا تھا اس سے آگے چلتے ہیں جو کہ دوسرا حصہ خدبہ سیونٹین کا دوسرا حصہ پڑھ لیا اس کی شرعہ تفسیر بھی پڑھ لی تھی اور اب اس کے ہم پہلے چند نکات پڑھیں گے اس کے بعد پھر اسی خدبے کا تیسرا حصہ پڑھیں گے تو ٹوٹل آپ کو بتاتی چلوں پیج فائیو ہنڈرین سیون سے فائیو ہنڈرین فورٹین تک ہم پڑھ کر اور مکمل کر لیں گے خدبہ سیونٹین تو آئیے ریڈنگ کے پارٹ نمبر فورٹی ایٹ میں ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں چند نکات علماء سو سین واؤ سین پہ پیشے اور ساتھ میں پھر حمزہ ہے علماء سو اور ان کے خطرات پچھلے مطن میں مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے کلام میں ایسے عالم نمہ جو حالا کے خطروں کی غیر معمولی نتائج اور نقصانات کی طرف اشارہ ہوا ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو بدبختی کی کھائی میں گرا دیتے ہیں بلکہ معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ان کے نقصانات تو اس حد تک ہیں کہ بے گناہوں کے خون بھی بہائے جاتے ہیں اور مظلوموں کے حقوق بھی پامال ہو جاتے ہیں اور پھر نہا خون ان کے ظالمانہ فیصلوں پر فریاد کرتے ہیں اور ضائع شدہ اموال ان کے خلاف دھاڑیں مارتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث ہے جو کہ ترجمہ ہم پڑتے ہیں انورٹڈ کومہ کے جو شخص آگاہی اور علم کے بغیر کسی کام کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے تو اس کے ہاتھوں وہ کام بنتا کم اور بگرتا زیادہ ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے حوالہ نوٹ کیجئے یہ ہے اصول کافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی فور جی اور اس کے بعد ہم اسے آگے چلتے ہیں پھر لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں ہے انورٹڈ کومہ کہ جو شخص بغیر علم آگئی کہ کوئی فتوہ دے دے جبکہ نہ تو وہ ناسخ کو منصوخ سے پہچان سکتا ہے اور نہ ہی محکم کو متشابہ سے پہچان سکتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بھی ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسروں کو بھی انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا ہے حوالہ ہے اصول کافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی تھری اور اب آگے پڑھتے ہیں لکھا ہے ایسے افراد جتنا زیادہ اور جتنی تیزی سے کام کرتے ہیں اتنا ہی ان کی اور معاشرے کی بدبختی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جس طرح سے ہم حضرت امام جعفی صادق علیہ السلام کی ایک پرمانی حدیث میں پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ کے جو شخص آگاہی کے بغیر عمل کرے گا وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو انجان راستوں سے گزرتا جا رہا ہو اب وہ چاہے جتنا ہی تیز چلتا رہے اپنے آپ کو صحیح راستے سے دور کرنے کے سوا اور کچھ اس کے ہاتھ نہیں آئے گا انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے اصول کافی جل نمبر ایک صفحہ نمبر فورٹی تھری اور اب آئیے انہی نقاط میں پہلا تو ہم نے پڑھ لیا تھے ہیڈنگ پہلی تھی علماء سو اور ان کے خطرات اور اگلی ہے مکڑی کے جال جیسی کمزور معلومات یہ ہیڈنگ ہے لکھا ہے پچھلے بیانات میں ایسے عالم نمان جوہلہ کی معلومات کو مکڑی کے جال سے تشبیح دی گئی ہے ایسی تشبیح جو درحقیقت سورہ انکبوت میں مشرکوں کے خداوں کو دی گئی ہے اس دنیا میں ایک عجیب الخلقت شے مکڑی ہے یہ کیڑا اپنے شکم کے نیچے سے ایک لیسدار پانی نکالتا ہے اور اس کے ذریعے سے جال بنتا ہے کیونکہ اس پانی میں کچھ ایسی قدرتی ترکیب ہے کہ یہ ہوا لگتے ہی سخت اور مضبوط ہو جاتا ہے بعض دانشوروں کا کہنا ہے کہ ہر مکڑی میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ اس مختصر سے پانی سے کم و بیش پانچ سو میٹر کی لمبائی پر مشتمل جال بنت سکے اور اس سے زیادہ تاجب خیز بات تو یہ ہے کہ ان جالوں کی کمزوری ان کے نازک پن کی وجہ سے ہے لیکن اگر انہی جالوں سے فولات کی تار جیسی زخامت پر مشتمل تار بنایا جائے تو وہ فولات سے زیادہ مضبوط ہوگی یا دوسرے لفظوں میں یوں کہا جائے کہ اگر فولات کی تار کو مکڑی کے جال کا سا نازک بنایا جائے تو وہ مکڑی کے جال سے کمزور ہوگی بہرحال جو اتنی ذریف اور نازک ہنرمندی یعنی ٹیکنیک سے بنتا ہے اس کو مکڑی کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور اس کے شکار کو پکڑنے کا جال بھی کہا جاتا ہے مگر جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ کمزور گھر موجود ہی نہیں ہوا کا ایک ہلکا سا جھونکہ بھی اسے درم برم کر سکتا ہے ایک بارش کا قطرہ بھی اس کو چیر سکتا ہے آگ کا ایک ہلکا سا شولہ بھی اسے نیستو نابوت کر دیتا ہے بلکہ معمولی سی گرد و غبار کا بوجھ اٹھانے کے بھی اس میں طاقت نہیں اور وہ بھی اسے تار تار کر دیتا ہے اور یہی مثال ہے مشرکوں کے خداوں کی اور مغرور عالم نمہ جو ہلا کی کہ جو ہر ہلکی سی مشکل کے سامنے ضعیف و ناتواں ہیں ایسے علماء جو کہ قیاس اور زن پر تکیہ کیے بیٹھے ہیں ان کا معاملہ بھی کسی مکری کی طرح ہے کہ جو کمزور گھر پر تکیہ کی ہوئے ہیں اس زمن میں اس تشبیح سے یہ استفادہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ان عالم نمہ جو ہلا کے جال میں ان کے جیسے دوسرے افراد گرفتار ہو جاتے ہیں جن کی قدر و منزلت بھی کسی کیڑے یا مکھی کسی ہے اور اہلِ علم و تحقیق کبھی ان جالوں میں نہیں پھنستے آئیے اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں جس کا لکھا ہے چاپلوس مدہ بریکٹ میں لکھا ہے ہاشیہ نشین لکھا ہے مذکورہ موضوع میں ایسے چاپلوس مدہوں کی نہ اہلی کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے یہ ایسی عظیم مسئبت ہے جو عالم نمہ جاہلوں کے گریبان میں لٹکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ عالم نمہ مغرور جوہلا رفتہ رفتہ اپنے علموں آگہی اور لیاقت کے قائل ہو جاتے ہیں اور پھر ایسے عدوں پر فائز ہوتے ہیں جن کے وہ اہل نہیں ہوتے اپنی اور معاشرے کی ہلاکت کا باعث بنتے ہیں ان چاپلوسی کرنے والے ہاشیہ نشینوں کا نقصان بھی ان جاہل مغروروں کے نقصانات سے کچھ کم نہیں ہوتا بلکہ زیادہ ہی ہوتا ہے قرآن مجید اور اسلامی روایات میں اس چیز کی شدید مضمت کی گئی ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انورٹڈ کومہ جب کسی فاجر کی مدھو سنہ کی جائے تو عرشِ الٰہی ہل جاتا ہے اور پروردگارِ عالم غزبناک ہوتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا حوالہ ہے بحار الانوار جل نمبر سیونٹی فور صفہ نمبر ون ففٹی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث میں آیا ہے انورٹڈ کومہ جو شخص کسی ظالم بادشاہ کی مدھو سنہ کرے اور مادی امداد کی لالچ میں اس کے لیے توازوں سے کام لے وہ جہنم میں اس کا ہمنشین ہوگا انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ ہے بحار الانوار جل نمبر سیونٹی ٹو صفہ نمبر تری سکسٹی نائن پھر لکھایا کہ اسی بنا پر روایات میں ظالموں کی مدھا سرائی پر سختی سے تنبیہ کی گئی ہے یہاں تک کہ پرہیزگار لوگ بھی اپنی مشکلات میں اس قسم کے لوگوں کی مدھا سرائی کرتے ہیں ایک مشہور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انورٹڈ کومہ مدہوں کے چہروں پر خاک ملو انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھایا کہ یعنی انہیں اپنے آپ سے دور کرو کہ وہ تمہیں تمہارے عیبوں سے غافل کر دیتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام مالک اشتر رضی اللہ کو مشہور معروف اہدنامے میں اس بات کی سختی سے تاقید کرتے ہیں اور پھر اہلِ صدق و ورہ وعورِ این کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرنے کی دعوت دیتے ہوئے مولا نے فرمایا انورٹڈ کومہ ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ تمہاری بےہودہ مدھوسنہ نہ کریں اور تمہارے ان افعال کے بارے میں تعریف نہ کریں جو تم نے انجام ہی نہیں دیے کیونکہ مدھوسنہ کی قصد انسان کو اجب این پہ پیش ہے این جیم بے اجب اور تکبر و غرور کی محلق بیماریوں سے قریب کر دیتی ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے نحج البلاغہ نامہ ففٹی تھری اور اب آئیے ہم پڑھنے جا رہے ہیں خطبہ سیونٹین کا تیسرا حصہ تیسرا اور آخری حصہ جو کہ شروع ہوتا ہے اللہ اشکو من معاشر ان سے اور ختم ہوتا ہے ولا عرف من المنکر اور اب اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں انورٹڈ کومہ میں کہ میں خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں ایسے گروہ کی جو زندہ رہتے ہیں جو جہالت کے ساتھ اور جو زندہ رہتے ہیں تو جہالت کے ساتھ اور مر جاتے ہیں تو زلالت کے ساتھ ان کے نزدیک کوئی متہ میم تے علف آئین متہ کتاب سے زیادہ بے قیمت نہیں ہے اگر اس کی واقعی تلاوت کی جائے تو کوئی متہ اس کتاب سے زیادہ قیمتی اور فائدہ من نہیں ہے اگر اس کے مفاہم میں تحریف کر دی جائے ان کے لیے معروف سے زیادہ منکر کچھ نہیں اور منکر سے زیادہ معروف کچھ نہیں انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اس تیسرے حصے کی شرعہ تفسیر اب ہم پڑھتے ہیں لکھا ہے حضرت امام علیہ السلام خدا بند عالم کی بارگاہ میں عالم نمہ جاہلوں نادان دنیا پرست و مغرور قاضیوں کی شکایت درد مندانہ انداز میں کرتے ہوئے فرماتے ہیں انورٹڈ کومہ کے یہ افراد جو جہل و نادانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور گمراہی میں اپنی جان دے رہے ہیں ان کی شکایت خدا کے حضور کروں گا درحقیقت انورٹڈ کومہ یا کلوز ہو گیا ہے پھر لکھا ہے کہ درحقیقت اس گروہ کی دوسری صفات اور گزشتہ مباحث کی تکمیل کے متعلق ہے گزشتہ مباحث کی تکمیل سے متعلق ہے ان کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ زندگی جاہلانہ مباحث اور نادانی میں گزاری اس لیے ان کی موت بھی گمراہی میں ہوئی درحقیقت دوسرا جملہ پہلے جملے کی وجہ سے ہے جس سے اجتناب نہیں کیا جا سکتا کس طرح ممکن ہے کہ ایک انسان ساری زندگی جہالت میں بسر کرے اور گمراہی کے عالم میں اس دنیا سے نہ جائے دوسری صفت میں جو اس گروہ کی شناخت کی بہترین علامت ہے مولا فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ ان کے نزدی قرآن کی صحیح قرآن اور تفسیر کی جائے تو اس سے کم قیمت اور ارزاں کوئی شئے نہیں اور اگر اس میں تفاصیر اور مفاہیم میں بریکٹ میں لکھا ہے کہ ان کی گمراہ خواہشات کے مطابق اگر اس میں تفاصیر اور مفاہیم میں ان کی گمراہ خواہشات کے مطابق تحریف کر دی جائے تو ان کے لیے اس سے قیمتی اور گرام بہا کوئی کتاب نہیں انورٹڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا لکھا ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ قرآن ان کی نفسانی خواہشات ان کے فاسد اغراض شرمناک و پلید نیتوں اور افکار کے مطابق ہو اسی وجہ سے جب وہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تفسیر ان کی انحرافی خواہشات کے مطابق نہیں تو ہمیشہ تفسیر بر رائے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں اور اپنے برے آمال و افکار کی توجیح کے لیے اپنے طرفتاروں کے پاس قرآن کی تحریف کی تلاش میں رہتے ہیں قابل توجہ یہ بات ہے کہ یہ لوگ اس معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں قرآن مجید کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور وحی الہی کی نظر سے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اس لیے یہ اپنے فاسد مقاسد کے حصول کے لیے قرآن کے زیر سایہ آ کر قرآن کی غلط تفسیر کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے باطل و ناپاک مقاسد کو قرآنی رنگ دے سکیں اور اس عظیم کتاب جو ہدایت کی کتاب ہے اس کی تعریف کے بعد اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کر سکے آخری توصیف میں مولا فرماتے ہیں انورٹیڈ کومہ کے ان کی نظر میں معروف سے بری اور منکر سے اچھی کوئی چیز نہیں کیونکہ ان کا پورا وجود برا اور قبی ہے ان کے عمال کفر پر مبنی ہیں اور یہ معروف یعنی اچھائی سے بے خبر ہے انورٹیڈ کومہ یہاں کلوز ہو گیا اور اب اس خطبے کے آخری حصے کے حوالے سے یہاں پہ ہیڈنگ آگئی ہے نکتہ آئیے ہم نکتہ پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے تفسیر بررائے اور حقائق کی تحریف لکھا ہے متقی مومنوں اور بے ایمان غیر متقی افراد کے درمیان واضح فرق قرآن ہے متقی و مومن قرآن کو اپنے لئے اصل سرمایہ سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مرضی و چاہت کو قرآن کی مطابق بنائیں اگر غلطی و خطہ ان سے سرزد ہوتی ہے تو وہ پشہمان ہوتے ہیں خدا کی بارگاہ میں توبہ اور اس کا ازالہ کرتے ہیں دوسرے افراد جو کہ غیر متقی بے ایمان ہوا پرست ہیں وہاں اصلی میار ان کے دل کی چاہتے ہیں جو کسی بھی اصول کی پابند نہیں اس لئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ آیات الہی کو اپنی خواہشات کے مطابق بیان کریں یعنی کہ اصل ان کی مرضی و چاہتے ہیں اور قرآن فیر این ہے دین اور احکام الہی صرف اس حد تک قابل اعترام ہیں کہ جب تک ان کی مرضی کے مطابق ہیں جیسے ہی احکامات و آیات ان کی مرضی کے خلاف ہوں یہ قرآن و احکامات سے دور ہو جاتے ہیں اسی لئے یہ گروہ آیات الہی کے سامنے ان دو طریقوں میں سے ایک کو اپناتے ہیں پہلا طریقہ نو منو ببعازن یعنی فائدہ اٹھاتے ہیں ان چیزوں سے جو ان کی مرضی و ہوائے نفس کے مطابق ہیں اور جو ان کی مرضی کے مخالف ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور کافر ہو جاتے ہیں در حقیقت یہی افراد افرآیت منا تحضا الہہو الہہو ہواہو کا مستاق ہیں اور ہوائے نفس کی پیروی کرتے ہیں نہ کہ خدا کی اب لکھا ہے یہاں پر دوسرا طریقہ یہ پہلا طریقہ تو یہ ہم نے پڑھ لیا نا جہاں کہ نو منو ببعازن پڑھا تھا دوسرا طریقہ لکھا ہے تحریف مانوی کرنا اور تفسیر بررائے کرنا یہ کبھی لوگوں کو اور کبھی اپنے وجدان کو دھوکہ دینے کیلئے ہوتا ہے یہ طریقہ پہلے طریقے سے زیادہ خطرناک و قبیح ہے اس لیے قرآن و روایات نے اس کی بے پناہ مضمت کی ہے قرآن یہودیوں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 ترجمہ اے مسلمانوں کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام یعنی کہ تورید سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں انورٹڈ کومہ کلوز پھر لکھا ہے مسلم یہ ہے کہ اس طرح کے افراد کبھی بھی کسی بھی حقیقت کے سامنے اچھا ورڈ یہاں پہ میں نے مسلم پڑھا یہ مسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے شاید میں اس جو تھوڑا سا کنفیوز ہوئی ہوں کہ اس کو کس طرح نہ آدھا کیا جائے میم سین لام میم اور اس پہ تجدید لام پہ ہے کہ اس طرح کے افراد کبھی بھی کسی بھی حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے یہ وہ چمگادڑے ہیں جو سورج اور روشنی کی حقیقی دشمن ہیں یہ ہرگز خدا پر ایمان نہیں لائیں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انورٹڈ کومہ کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جو میرے کلام کی اپنے رائے کے مطابق تفسیر کرے وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیا ہے انورٹڈ کومہ کلوز حوالہ ہے بحار الانوار جلد نمبر ایٹی نائن اور صفحہ نمبر ہنڈیڈ اینڈ سیون پھر لکھا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ کے شدید ترین خطرات جو میری امت پر منڈلا رہے ہیں وہ تین ہیں علماء کی لغزش منافقوں کا قرآن سے استدلال کرنا بریکٹ میں لکھا ہے اپنے مرضی کے مطابق اور دنیاوی خواہشات جو تمہاری گردنوں کو کارڈ ڈالیں گی تمہیں زلط کی طرف گھسیٹیں گی انورٹڈ کومہ یہاں پر کلوز ہو گیا حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانوار جلد نمبر ایٹی نائن صفحہ نمبر ہنڈیڈ این ایٹ اور پھر لکھا ہے کہ تفسیر بررائے کے خطرات کیا ہیں اس کے مطالق انشاءاللہ مناسب مقام پر توضیحات پیش کی جائیں گی تو یوں سامین یہ پارٹ جو کہ پارٹ فورٹی ایٹ ہے اس میں ہم نے خطبہ نمبر سیونٹین کی تمام تفصیلات جو اس کتاب میں موجود ہیں وہ جان لی ہیں پڑھ لی ہیں اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کیونکہ ابھی صرف پندرہ منٹ ہوئے ہیں تو ہم مزید جو خطبہ ایٹین ہے اس کا آغاز اسی پارٹ میں کر دیتے ہیں اور پھر مزید اس سے آگے چلتے رہیں گے خطبہ ایٹین کے حوالے سے آئیے پیش نمبر فائی ہنڈرین ففٹین پہ ہے یہاں سے آغاز کرتے ہیں یہ لکھا ہے کہ اس فتوے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے اور خود ساختہ رائے کی مزمت اور تمام دینی و شرعی مسائل کے حل کے لیے قرآن سے روجو کرنے کا حکم ہے اس میں جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس فتوے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف اور خود ساختہ رائے کی مزمت اور تمام دینی و شرعی مسائل کے حل کے لیے قرآن سے روجو کرنے کا حکم ہے اچھا یہ خودبہ تین حصوں پر مشتمل ہے سب سے پہلے ہم اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے اور اس پہلے حصے جو پہلا حصہ شروع ہوا ہے وہ کہاں سے کہاں تک ہے اس کی عربی آپ کو بتا کے ترجمہ مکمل پڑھتی ہوں شروع ہوا ہے تردو علا آہدہم اور ختم ہوا ہے کتابوہم واحدن اب ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کومہ کبھی ایک مسئلہ درپیش ہوتا ہے قاضی اپنے رائے سے اس کا فیصلہ دیتا ہے اور پھر یہی قضیہ بین ہی دوسرے قاضی کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کے خلاف فیصلے کر دیتا ہے اور اس کے بعد تمام قضات قاف زواد علیف گولتا خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنایا ہے تو وہ سب کی رائے کی تائید کر دیتا ہے جبکہ سب کا خدا ایک نبی ایک اور کتاب ایک ہے انورٹڈ کومہ یہاں پہ کلوز ہوا ہم نے خدبہ نمبر ایٹین کا پہلا ہے سعی کا ترجمہ پڑھا اب پڑھتے ہیں لکھائے خدبہ ایک نگاہ میں لکھائے بعض محققین کہ عقیدے کے مطابق یہ خدبہ سابقہ خدبے کا ایک حصہ ہے لیکن سید رضی کے کلام میں سے بھی جدہ ہے لیکن سید رضی کے کلام میں سے بھی جدہ ہے اور خدبے کا مضمون خود اس چیز کی گواہی دیتا ہے کیونکہ گزشتہ خدبے میں ان قاضیوں کے بارے میں بیان ہوا کہ جو نا آگاہ اور غیر صالح تھے اور وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے لوگوں کی جان و مال کو خطرے میں ڈال دیتے تھے اور معاشرے پر اس کے غلط اور برے اثرات رونما ہوتے تھے اور اس خدبے میں ان قاضیوں کے بارے میں کلام ہے کہ جو کمزور دلائل قیاس و استحسان الف سین تےہے سین الف نون استحسان کو بنیاد بناتے ہوئے فیصلے کرتے تھے اور غلط نتیجہ کہ ان کے پیشوا ان کی زد و زد و تقیز نون قاف یہ زواد زد و نقیز آرہ نون الف مدہ رے الف حمزہ نقیز آرہ فیصلوں کو اللہ کا حکم مانتے تھے اور واقعے کے مطابق سمجھتے تھے پھر امام علیہ السلام نے نظریہ تصویب تے سواد و آو یہ بے نظریہ تصویب کے بارے میں ایک لائن بریکٹ میں لکھئے کہ یعنی قاضیوں کی آرہ اور ان کے فتوے اگرچہ ان میں تضاد بھی کیوں نہ پایا جاتا ہو انہیں حکم الہی جاننا یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا پھر دوبارہ اس لین کو پڑھتے ہیں کہ پھر امام علیہ السلام نے نظریہ تصویب کے عقیدے کو مناسب اور استدلالی طور پر باطل قرار دیتے ہیں اور حق کے حصول کی راہ کو جو کہ ایک اہم اسلامی مسئلہ ہے بیان کرتے ہیں یہ خدوہ تین حصہ پر مشتمل ہے پہلے حصے میں ان قاضیوں کے بارے میں گفتگو ہے کہ جو مسئلہ تصویب تیسوا دواؤ یہ بے جو کہ مسئلہ تصویب پر عمل کرتے ہوئے تمام زدو نقیز زدو نقیز نون قاف یہ زدو نقیز آرہ کو حکم خدا قرار دیتنے ہیں اور دوسرے حصے میں آپ علیہ السلام اس نظریہ کے باطل ہونے پر گفتگو فرماتے ہیں تیسرے حصے میں قرآن کی عظمت پر گفتگو فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ تمام اختلافات و مشکلات کا حل قرآن پاک میں موجود ہے اور اب آئیے ہم ساتھ ساتھ شرع تفسیر پڑھتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے کہ یہ تمام اختلافات کیوں اور یہاں پہ سواریاں نشان ہیں اب لکھا ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام اپنے بیان کو یوں شروع کرتے ہیں کہ انورٹڈ کومہ کے ایک کبھی ایک معاملے پر قاضی اپنی رائے کے مطابق حکم دیتا ہے اور پھر اسی جیسا مسئلہ دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ پہلے کے مخالف حکم دیتا ہے انورٹڈ کومہ کلوز اور اس کے بعد پھر انورٹڈ کومہ میں لکھا ہے کہ پھر یہ قاضی جنہوں نے ایک ہی مسئلے میں زد و نقیز حکم دیا تھا اپنے رہبروں کے پاس آتے ہیں اور جنہوں نے منصب قضاوت پر نسب کیا تھا وہ ان کے حکم کی تصدیق کرتے ہوئے تصویب کرتے ہیں سب کے فتوے کو صحیح قرار دیتے ہیں جبکہ ان سب کا خدا رسول اور کتاب ایک ہے تو فتاوہ میں اختلاف اس حد تک کہ زد و نقیز ہوں کیوں آپ آئیے انورٹڈ کومہ کلوز ہو گیا پھر لکھا ہے کہ اگرچہ یہ مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہو اور اس پر یقین کرنا مشکل ہو کہ ان زد و نقیز آرہ و حکم سب کے سب کو صحیح اور حکم خدا قرار دیتے ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مسلمانوں کا ایک روح بنا میں اہل سنت اس عقیدے کا حامل ہے اگر اس بات پر توجہ کریں کہ اہل سنت اس عقیدے کی طرف کس وجہ سے مائل ہوئے اس کو بعد میں مفصلن بیان کریں گے وہ اس بات کیا تھے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہ ایسی مشکل میں گرفتار تھے کہ سوائے عقیدہ تصویب تیسوا دواؤ یہ بے کہ قائل ہونے کے کوئی اور چارہ ہی نہ تھا لیکن حضرت امام علیہ السلام آخری جملے میں اس غلط فکر پر ایک ضرب لگاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ان کا خدا اور رسول رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کتاب ایک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا ایک ہے تو ایک مسئلے میں اس کا حکم بھی ایک ہی ہونا چاہیے وہ تمام حقیقتوں سے آگاہ ہے تمام مسئلہتوں اور مقاصد سے آگاہی رکھتا ہے تو اس کا حکم ایک مسئلے میں معین ہے وہ نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے اور نہ بعد میں پشیمان ہوتا ہے اور نہ کچھ عرصے بعد کوئی شئے اس کے لیے آشکار ہوتی ہے سب اس کے لیے روشن ہے تو پھر اختلافات اس کی طرف سے نہیں ہو سکتے اگلے پیرگراف میں لکھا ہے توجہ رہے کہ ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں اور وہ تمام چیزوں میں حکم الہی کے مطابق معصوم ہیں وہ حکم حق کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے بیان کرتے ہیں اختلافات یہاں بھی نہیں ہیں ایک مسئلے میں قانون اور آئین بھی ایک ہی ہے اور کتاب الہی جس میں کوئی تبدیلی کوئی تحریف ہو ہی نہیں سکتی یہ وہی حق کے ذریعے یہ وہی حق کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے اور سب کی دسترس میں ہے اور سب اس پر سر تسلیم خم کرتے ہیں تو اس کتاب میں بھی اختلافات و تضاد کا امکان نہیں ہے اور اب یہاں پر سورہ نسا کی آیت نمبر ایٹی ٹو کا ترجمہ پڑھتے ہیں لکھائے کہ انورٹڈ کاما اور اگر یہ قرآن غیر خدا کی طرف سے آیا ہوتا تو یہ لوگ اس میں بھی بہت سا اختلاف باتیں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اب آگے لکھا ہے کہ پس اختلافات کتاب آسمانی کی طرف سے نہیں ہے حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ کلام دراصل مقدمہ ہے اس کلام کے لیے جو دوسرے حصے میں آئے گا جہاں سے معلوم ہوگا کہ اختلافات خود ان کی غلط فکر کی وجہ سے ہیں ان کے افکار کی درست سمت پر نہ ہونے کی بنا پر ایسے اختلافات پیدا ہوئے ہیں دوسرے الفاظ میں یہ مسئلہ تصویب کا اجمالی جواب ہے جس کی تفصیلی شرعہ امام علیہ السلام بعد کی بحث میں روشن فرمائیں گے دراصل تصویب پر اعتقاد متناقض اور متزاد آراء کا صحیح ہونا ایک طرح کا توحید سے انحراف اور شرک کی طرف رغبت کی ایک قسم ہے الوحیت میں توحید خدا کو ایک ثابت کرتی ہے نبوت میں توحید ہر زمانے میں ایک الالعظم نبی کے ہونے کو ثابت کرتی ہے شریعت میں توحید خدا کی کتاب کو ایک ثابت کرتی ہے احکام واقعی کے متعدد ہونے کی طرف مائل ہونا سوائے شرک کے کچھ اور نہیں اور یہ تو اور یہ توحید سے مکمل تازاد رکھتا ہے سامین یہاں پر شرعہ تفسیر مکمل ہوئی اس پہلے حصے کی کس کے جی خدپہ نمبر ایٹین کے اب اس کے بعد اس کے نکات ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ساتھ ہی مل کر پڑھتے ہیں آئیے اگلی نشست میں اگلی اگلی ڈیکارڈنگ میں چلتے ہیں یہاں سے اجازت خدا حافظ فی امان اللہ